یہ مہان دن جس نوں آج جسی گروہ گودویچ بیٹھ کے منا رہے ہیں آج تو چار سو دا سال پہلا پنچن پتا صاحب سری گروہ ارجندہ مہارات جی اپار بکشش کرپا کیتی ہے تانتن صاحب سری گروہ گرنسہ مہارات جی دے سروپ نو سمپادت کیتا ہے گردوارہ سری رام سر صاحب جو عمر سر شہر دے پانچ سرورہ ویچوں ایک ہے اور گردوارہ شہید گنج صاحب دے بلکل نال ستھت ہے اہے وہ جگہ ہے جتھے بیٹھ کے پنچن پتا نے پائی گرداس جی پاسوں اہے مہان کارج سمپورن کروایا ہے اور سوڑا سو چار ایسوی نو سمت سوڑا سو اکاہٹ پہلی وار سری حرمندر صاحب اہمان اس تھان جس بارے ست گروہ اپما دین دے ہن گروہ بانی دے جو پاون اپدیش ہے ڈٹھے سبے تھام نہیں تو دیجے ہے بدہ ہو پرکھ بیداتا ہے تاں توں سو ہے اس دنیا دے اتحاس دا مہان پاون اس تھان اور اس دنیا دے اتحاس دے مہان پاون گرندھنو ست گروہ نے ایک تھانت ششوبت کی تیست اور ایک بہت وڈے سدانت دا جنم ہویا ہے اوہ سدانت ہے شبد دا سدانت گروہ دا سدانت اہ سدانت موجود سی اس توں پہلا نہیں پر ویبھارک طورتے اس نو درشتی گوچر سنمکھ کر دیتا ہے سموخ گروہ نانک ناملیوہ سنگت دے پنچم پتانے اپار بکشش کی روپا کیتی ہے اور ساڑے سامنے ترم دی دنیا دا سب تو آدھنک موڈرن سدانت جس دے سنمکھ آجسی بیٹھے ہیں اے موجود ہے ایسی بکشش کی روپا پنچم پتانے کیتی ہے اے ایک بہت وڑا سنکلپ ہے شبد گروہ دا اور جدوی اسین صاحب صری گروہ گرن سہم مہارات جی دے پاون پرکاش پربن مناؤ دے ہاں جہاں اسین صد گروہ دے پاون گرگدی دیف سنو مناؤ دے ہاں تو ساڑا سب تو جو دنگا ویچار کرن دا وشا سبجکٹ بندہ ہے وہ شبد گروہ دا بندہ ہے اے صرف تو صرف ایک مناؤ لین وڑا دن نہیں اسین جو نجمت طریقے نال اکھانٹ پاٹ صاحب نے نجمت طریقے نال سنگت دا گردورہ صاحب آنا ہے نجمت طریقے نال لنگر لنگران دا پرواہ چلنہ ہے اے نجمت کش سسٹم نے یہ ستھاپت کیتے گئے نے پنت پروانت رہتوں میں یادا ہوئے لوں پر جو ساڑا مکھ مقصد ہے وہ اے ہے کہ شبد گروہ تو پاو کی ہے کیونکہ آج دے یو گویج اتحاس ہے گروہ مہارات جی دا پرکاش پرب ورگی مہان کٹنا دا اس دنیا دے اتحاس دے وجہ کٹنا پر آج دے یو گویج اسی اس سنکلپنو لے کے کتے پہنچیں اے ایک سب تو جروری سبجکٹ ہے جس لیے اسی ویچار کرنی ہے گروہ سوچ گرمت دی روشنی وجہ کیونکہ آج دے یو گویج اس سدانتنو چیلنج کیتا جا رہا ہے چنوٹی ہیں بہت چنوٹی ہیں ایک کتا پوری دنیا دے ویچ شبد گرودہ سدانت کیول تے کیول سکھ ترمکوڑ ہے تو ہڈے کوڑ ہے اور کتے ہیں سموخ وشف دے ترمہ نو دیکھ لو سموخ وشف دی سوچ نو پڑ لو سموخ وشف دی درشن شاشتر نو دیکھ لو شبد گرودہ سب تو یونیک سب تو مولک سب تو آدھنک سب تو موڈرن سدانت اگر کسے کومکوڑ ہے وہ ہے سکھ کومکوڑ توڑے کور اور اسی اس نے کنی گہرائی نال جان دے ہاں اسی کنی گہرائی نال عمل کر دے ہاں اس نے سمجھ دے ہاں اے سکون دن دی ہے کہ اے جو گردوارہ صاحب ہے اس دے اندر جدو بھی اسی اس موخ اے جو درواجین گردوارہ صاحب دے اندر آنواستے جدو اندر پرویش کر دے ہاں تو سانوی چارے پاس چیستے شبد گرودہ سدان تدھی خوشبو مل دی ہے اور بڑا سکون دینوڑا پک ہے کیونکہ یہ اتنا ہے نہیں بہت جگہ تھی گربانی دیاں پنکتیاں اتھے تھاں پر تھاں اوپر خوبصورت شبہ پا رہی ہیں کوئی بھی منو کلپت تصویر اتھے موجود نہیں ہے گروہ صاحبان دی جس طرح دی بڑائی جانتی ہے اے دوسری وردائی دے پاتر ہو کیونکہ اے ہو جی جڑے کارجنے اے ہو جا جڑا سٹیٹس قائم کرنا یہ بڑا مشکل ہے اے سنگت گروہ کے وجید گرنٹی صاحبان اتھے منجمنٹ بہت ہی آدھنک سوچنوالے اور اند وشواش ویمہ پرماتوں پرے ہون تے تائیں کم ہو سکتے ہیں نیتن نہیں ہو سکتے شبد گروہ دا جو اس نے جنم دن منا رہے ہیں نا تے اے بہت ہی جو تسی سچ مچ بدائی دے پاتر ہو کیونکہ تسی عمل کر دی اس چیز دے سنگت عمل کر دی ہے پر اس نے چرچہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہر سکھ اور ہر سوجوان سکھ سکھ قوم دا ان اوفیشل امبیسڈر ہے راجدود ہے ہر سوجوان سکھ اپنے آپ ویچ پر چار قدار رتبہ رکھتا ہے اور سانو پتا ہونا چاہید ہے اس چار دواری دے ویچ اسیں شبد گروہ دے چرنہ ویچ بیٹھیں ہاں اس چار دواری تو بار سانو اے ہو جے چیلنج سامنے سڑے آن دے ہاں جتے سانو جواب دے ہونا پیندہ ہے اس لیے سانو پتا ہونا چاہید ہے کہ شبد گروہ دا سدانت کی ہے اس لیے سانو اتحاس اور تے گرمت گربانی دی جو قیمتی روشنی سندیش ہے اس دے ویچ تھوڑی ویچار اسیں کر دیں ایک سامن سی جدوں گروہ صاحبان دے ہروپ ویچ موجود سنسا ڈے ویچ تانتن صاحب سری گروہ نانک دے مہاراج جننوں رہا سوادی اوطار کیا جاندہ ہے گرپر شوتم اوطار کیا جاندہ ہے اور انہوں بعد ایک گرگدی دی لڑی چل دی ہے تانتن صاحب سری گروہ گوبن سنگھ مہاراج تک اور تانتن صاحب سری گروہ گوبن سنگھ مہاراج صاحب سری گروہ گرنس سہ مہاراج جنوں گرگدی سانپ کے اور پنٹھنوں اے جمعہاری سانپ کے کہ شبد گروہ دا سدانت جندہ کے میں رکھنا ہے سریر کے روپ بچ ویدہ لیندے ہاں آج اسین ایک لمحے سفر دے تحت اس جگہ پہنچے ہاں آج اسین اس جگہ پہنچے ہاں جو دوں گردوارا جو سنستہ ہے سنگھ دے جو سنستہ ہے وہ صرف تو صرف پارت دے پر سانگھ بچ نہیں رہ گئی پوری دنیا میں جو فیل گئی ہے فیل رہی ہے سسانو بڑے وڑے وڑے جو چیلنج درپیشن چناؤتیاں دنیا نو دسنا ہے کہ شبد گروہ دا سدانت کی ہے پر مسئلہ اے ہے کہ شبد گروہ دا سدانت نو آج تک سکھ قوم خودوی بہو گھنٹی وچ سمجھ نہیں سکی مشکل ہے کئی بار اس طرح دا جکر آندا ہے سنگت دے وچ کئی بار پرچارک سنگھ راگی سنگھ جو بھی ساڑی پرچارک جماعت ہے شردہ واس اس طرح دا جکر کر دے ہن کہ اوہ جیو کنے پاگاں والے ہونگے جنہ نے تانتن صاحب سری گروہ نانک دے مہارات جیوے اپنیاں اکھا نال درشن کیتے ہونگے اوہ جیو کنے پاگاں والے ہونگے جنہ تانتن صاحب سری گروہ ارجن دے مہارات جی دے سامنے سریرک روپ وچ گروہ ساہم موجود ہن وہ بیٹھے ہونگے اوہ جیو کنے بے شکیمتی انہ دی قسمت ہوئے گی جو تانتن صاحب سری گروہ گوبن سنگھ مہارات جی دے سامنے بیٹھے ہونگے یہ جو ترم ہے کہنی بڑی پیاری لگ دی ہے سننے بہت پیاری لگ دی ہے اور سچ مچ اوہنا آتماوہ دے نار سن و رشک ہوندہ ہے جو ادھو موجود سن جدھو گروہ مہارات جی دے روپ وچ موجود سن اس طرح تھی تھے پر اس طرح دے جو ترم ہن اس طرح دے جو ویچار ہن اخوص ایک پرشن چن کھڑا کر دے ہن کہ آج جے کر اسی صاحب سری گروہ گرنس ہمارات جی دے جوری وچ بیٹھے ہیں سامنے تکی اسی انہیں پا گاورا نہیں ہیں جنہیں گروہ نانک دے ہمارات جی دے سن مکھ بیٹھنا وڑی سنگت سی اتھو ایک پرشن شروع ہوندہ ہے کہ کتے اچیت مانوے وچ ساڑے انکونشنس مائنڈ وچ اجیوی دے دے نار پیارتا نہیں بیٹھا ہویا اسی اجیوی دے ہمیں پیار کر دیں کی اسی اپنے اپنے تھوڑا جا بدقسمت مان دے ہیں اس معاملے وچ کہ اسی گروہ مہارات جی سمیں جنم نہیں لیا ایک پرشن ہے اور اہو جیاں جڑیاں گلہ نے جیدوں سٹیونجاتوں ہوندی ہیں سرننو بڑیاں پیاریاں لگ دیں ہیں پر اے شبد گروہ دے سدانت دے پرشن چنل ہوندی ہیں اسی اجیوی انہیں ہی قسمت وارے ہیں جنہیں ادھو دی سنگت قسمت وارے ہیں اس گالنو اس گال دی اسی پروڑتا کرانگے اپتھے بیٹھ کے کہ ساتھ مچ کیسی ہاں گروہ صاحبان دے حروپ موجود سن ستگرو ننک دے مہارات جی جدوں دے حروپ اس ترتیتے آئے تا اہنا تے سب توں پہلا جو وشواش کیتا وہ اہنا دی وڈی پین بے بینان کیجنے کیتا اہنا دے وشواش دے پاتر بنے پائی مردانہ جی اور اہنا دے وشواش دے پاتر بنے رائے بلار جی اہنا دے وشواش دے پاتر اہو لوک بن دے گئے جو اہنا دے جیون میں چھے ویوہارک تلتے آن دے گئے جنہیں اتحاس دے وچ گربانی دے وچے جکراندہ ہے کہ اہو پاندہ جو گروہ مہاراج نوپڑا آن آن دا سی اہو گروہ مہاراج جی دی بہت ہی ڈنگی ادھے آتمک جو اہنا چھے سوچ سی جو برہم گیاندہ چل کارانوں میں چھے پاندہ سی اس نے برداشت نہ کر سکیا اس نے کہا کہ میں انہوں نہیں پڑھا سکتا مشکل ہے پر اے دے نالے کھور پرشن نہیں اٹھتا ہے اہ پرشن نہیں ہے کہ گروہ جو تدے جنہیں درشن کیتے ہیں گروہ تو اہی پروابط ہوئے ہیں جنہیں گروہ دے دے درشن کیتے ہیں جنہیں جنہیں پروابط ہو گئے ان گروہ صاحب تو گروہ نانک دیو جی مہاراج اپنی رچنہ ویچ جکر کر دے ہن کہ لوگ انہوں نے سمیے دے لوگ انہوں نے کس طرح ٹریٹ کر دے سن اپنے بچے نے گروہ مہاراج دے صدگروہ کہن دے ہن سنن والی اور تھوڑا جا سنن اپنیاں جو ٹریڈیشنز نے روایتہ نے انہیں تو خوٹ کے سوچنا پاوے گا اسی سوچ دے ہن کہ ہر او انسان جو گروہ مہاراج انہوں ملدہ سی اوہ کنہ پاگا وڑا سی گروہ مہاراج خود کہن دے ہن کہ میں تو انہوں دا سدہ کہ ہر جو انسان انہوں ملدہ ہے وہ میرے بارے کی رائے رکھتا ہے گروہ جو ات دے جنہوں نے درشن کیتے نہیں گروہ درشن اونا کڑوئی ہوئے نہیں جنہ صرف دے دے درشن کیتے نہیں گروہ مہاراج اونا بات جکر کر دے گروہ بچے کہن دے ہن کوئی اکھے پوتنا کو کہہ بے تالہ کوئی اکھے آدمی نانک وے چارہ کہن دے ہن کہ میں نو ادنہ دے لوگ ملدے ہن جڑے کہن دے ہن کہ ایتاں بے تالہ ہے انسان آؤٹ آف آرڈر ہے جندگی تو اکھڑے آیا انسان ہے اس طرح دے لوگ گروہ نانک دے ہمارا جنہوں ملدے سم کیوں؟ کیونکہ دے درشن کر دے سن جوت دے نہیں گروہ جوت دے درشن نہیں کر دے سن جوت دے درشن کر دے سن پنچم پیتا صاحب سیرگرو ارجن دے مہاراج کنے ہوئی لکب کنے ہوئی وششن ہونا دے نام دے نار لالے یہ کٹ پین دے ہن اور جنہ نے پنچم پیتا صاحب سیرگرو ارجن دے مہاراج نو تتی تویتے بٹھا کے شہید کر دیتا سریر پون دیتا وہ بھی درشن کر رہے سن نونا دے اکھاں دے نار لالے گروہ مہاراج درشن کر رہے سن پر دے درشن کر رہے سن جوت دے نہیں جوت دے درشن کیتے ہون دے تا اے کٹنا کیوں وہاں پر دے صاحب سیرگرو تیک بہادر مہاراج جدی صرف دے دے جنہ نے درشن کیتے ہونہ نے سیس گنج صاحب چاند نہیں چانکتے ویچ سریر الگ تاڑ الگ کر دیتا سریر الگ کر دیتا کیوں جوت درشن نہیں کیتے سو اے وہم ساڑے دماغی بچو نکل جانا چاہیدہ ہے کہ دے گروہ ہے گروہ دے جوت درشن جنہ نے اس سمیں کیتے جدو گروہ مہاراج دے روپ ویچ موجود سن جو وہ سمیں میں دے انہیں شڑ کے گروہ دی روحانی جوت درشن کر سکے وہ ہی سفل ہوئے آجوی اسی اتھے بیٹھے بیٹھے صاحب سریر گروہ گرنسہ مہاراج دے ویچ جکر جوت درشن کر سکتے ہاں اسی وی انہیں ہی پاگامانے ہاں کوئی فرق نہیں اور دے دے نار پیار کرنا سنوں شڑ دینا چاہیدہ ہے اے اتحاسک ادھارانہن گروہ مہاراج نے خود اپنی بانی اے اتحاسک ادھارانہ دیتی ہیں پرگٹ جوت جگ مگا ہے تیج پوم انڈلش آئے ہو اے پرگٹ جوت ہے سریر دی متحاج نہیں اور گروہ مہاراج نے اسے لئے دے پرمپرہ بند کی تھی کیوں کیونکہ اہنا نسانوں اس دنیا دے ترم درشن ویچ سب تو آدھن ایک سوچ دیڑی سی سب تو موڈرن سوچ اسیں شریرہ نال پیار نہیں کر دے اسیں تھوٹ نال شبد نال ویچار نال پیار کر دے پر آج اسیں تھوڑے پٹکے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے سوڑا ہاتھنو سمجھ نہیں سکے ساڑھا پیار پیار شریرہ نال ہے گروہ شریر نہیں کئی بار سنگت پیار نال جہاں کئی بار اس طرح دیاں کٹنا ہوا کچھ ایسیاں سمپرد آوان ویچ ہوئی ہیں جو کہندے ہیں کہ سانو ساہب سری گروہ نانک دے ہمارا جی دے پرتا کا درشن ہوئے ہیں ایک پرشن اٹھتا ہے کی ساہب سری گروہ گرنسہ ہے مہارا جی دے وچ کوئی انکیپیبلٹی ہے کہ سانو ساہب سری گروہ نانک دے ہمارا جی دے سری روپ وچے درشن چاہی دے ہیں کی کوئی کمی رہ گئی ہے جب جی ساہب دا پارٹ کر کے جس سکھ نو ساہب سری گروہ نانک دے ہمارا جی دے درشن نہیں ہوندے وہ کنے بھی سپنے لیندہ فرے ان درشن نہیں ہو سکتے کہتے بھی جاوے کنے بھی چلی ہیں کٹے ان درشن نہیں ہو سکتے جی ان کسے کے سمدے کوئی درشن بھی ہوندے ہن تاں میں ایک نیجی کا ٹنگدہ جکر کرانگا ایک وار اس طرح کسے سنگ نار کیونکہ گلہ دراصل شردہ دے دارتے ہوندی ہن کوئی شرارت نہیں کردہ شردہ بڑی پوڑی پالی چیز ہے بہت ہی سنسیٹیو بہت ہی ناجک میرے نار شیڑ شڑ کرنے بڑی خطرناک سے دھوندی ہے پر میں نیجی طورتے ایک کٹنا رجکر کرانگا ایک سنگ نار گل ہوئی وہ کہنے لگے کہ میں نوں تانتن بابا دیب سنگ جی شہید اونر درشن ہوئے ہن سپنے ویچ اور ایک گال پچی تی سنگت دے وچ بیٹھیاں ہوئی دا ستھو مجود سی کیونکہ گرو دا ایک جمعہ ماری ہے موڈیاں تے شہید سے ایک مشنی کالج دا ودیار تھی رہا ہاں اور اسی بڑی ساڑی خوش قسمتی ایسی سارے تھے بلکل مان جو ایک سنستاواتوں ساڑے گرنٹی سہبان بڑی مان جو ایک سنستا چونتا کالا جو کالج ہے اتھو اہنتانے ودیار لئی ہے شوٹے ویر بیٹھے ہن شیف سکمشنی کالج سٹوڈنٹ ہن بڑی میاری سوچ ہے بڑی سٹیک سدانتک سو پچی تی دے قریب سنگ بیٹھی سیو دے ویچ جدو انہوں نے جکر کیتا تاں پھر بولنا پی آ کیونکہ انہی سنگت دے ویچ کوئی پرم پھیل جاوے تو گرو دا اسی دیندار ہو آنگے جدو اسی شیف سکمشنی کالج کورس کر دے ہیں نا تو اتھے تین سال دا کورس ہوندہ ہے تو اس تین سال دے کورس دے ویچ ہر چیز پروائیڈ کیتی جاندی ہے رہائش پڑھائی کتابان ٹیچر پروفیسر لائبریری لنگر سب اور تین سال دے ویچ ساڑے تے جو خرچہ ہوندہ ہے قوم دا کیونکہ یہ تو اڈی جیب جو خرچہ ہوندہ نا یہ سنگت دی جیب جو خرچہ ہوندہ پھر او خرچہ جڑا ہے نا او ساڑے تے انویسٹمنٹ کیتی جاندی ہے قوم ساڑے تے پیسہ انویسٹ کر دیا ہے کہ اسی شبد صدان تے دی گل کر سکیے اور جی اسی موقع دے موقع نہ گل کر سکیے تیسے دیندار ہونگے قوم دے سو میں پرشن کیتا ہے سنگ صاحب میں تو اڈی گل نل اگری ہاں کہ تو انہوں بابا دیپ سنگ جیدے درشن ہوئے ہونگے میں کمپلیٹلی اگری ہاں پر ایک سوال دا جواب دے دینا میں نوں تو اسی پشانے ہیں کہ میں کیوں بابا دیپ سنگ کی سنگ کیوں پتہ لگا کیوں بابا دیپ سنگ جی ہے پرشن اٹھتا ہے کہ جی بابا دیپ سنگ کی درشن ہوندے ہن تا پشان ہونے چاہیے دیئے نا کس طرح پشان ہے اور انہوں نے دا اتر سی کہ بابا دیپ سنگ جیدہ سروپ پتہ ہے ساری قوم نو افکورس پتہ ہے بابا دیپ سنگ جیدہ سروپ ایک سمپورن خالصے دا سروپ ہے ساری قوم وچھ ہجارہ سنگ بابا دیپ سنگ جیدے سروپ وڑے ہن پر تسی کہہ رہے ہو جانتے تسی کہو کہ میں نو سپنے مجھے بابا دیپ سنگ جیدے سروپ وڑے گا ایک سنگ ملے آئے کہ گلمہ نہیں جا سکتی ہے یہ پوسیبل ہے سپنے دے ویچ اسی وہی کچھ دیکھ دے ہاں جو ساڑے جیون میں چھ کٹ دا ہے اسی بادے سنگر درشن کر دے ہن ساڑے ویچ سکھی سروپ والے خوبصور سروپ والے سنگ بیٹھے ہیں بابا دیپ سنگ جیدہ سروپ بھی ہے نا ایک وڑے گا ہو سکتا ہے پوسیبل ہے پر تسیل پٹیکلر ایک نام لے رہے ہو کس طرح پشانے ہیں دسیل وہ کہنے لگے کہ میرے کار پھوٹو لگی ہے بابا دیپ سنگ جی تصویر پر میں انہوں نے پوشیا کہ وہ تصویر کیمرہ ورک نہیں ہے وہ صوبہ سنگ دی بنائی گئی ایک مشہور کرت ہے صوبہ سنگ دی کلپنا ہے صوبہ سنگ بھی نہیں جانا تھا بابا دیپ سنگ جی کس طرح نے اسی ایک یودے دا سروپ چتر کیتا ہے جو کیونکہ بابا دیپ سنگ جی کے یودے سن اور اس دے نالک بورڈ وڈے سکولر سن صاحب سری گروہ گوبند سنگ مہاراج تو انہوں نے سکھیا لے اسی سامنے بیٹھ کے سنتھیا لے اسی گروہ بانی دی کتھا اسے کر کے ہی دو مہان شیطان سکھ قوم وچھ ہنیا ہن جنہوں نے گروہ مہاراج دے کون بیٹھ کے سکھیا لے اسی گروہ بانی دی کتھا دی ایک شہید بابا دیپ سنگ جی دوسرے شہید پائی منی سنگ جی اور کیونکہ وہ بلکل انہوں نے کل پرمانت ریکوگنائز کتھ سن گروہ بانی دے اس کر کے آج دیاں جنیاں میں ٹک سالان چل دیاں رہی ہیں انہوں دو مہان سنگاں دے نامتے چل دیاں رہی ہیں بابا شہید جو بابا دیپ سنگ جی شہید دے نامتے اور پائی منی سنگ جی دے نامتے ٹک سالان چل دیاں رہی ہیں سو انہوں نے پوچھیا کہ کس طرح وہ کہنے کہ کار پھوٹو لگی ہے میں کہو فوٹو فیک ہے وہ بابا دیپ سنگ جی دی خوب ہو نہیں وہ ایک یو دے دا وہ دے وچ کلا ہے صوبہ سنگ ایک مہان کلاکار ہویا سی ویسٹرن پینٹرہ کڑوں نے سکھا لئی سی پچھمی ویدوانہ ویدوانو دی استاد سن سو منکھی چیریا نو چترن دے وچو بہت ماہر سن کمال دی اونا دی کلا سی برش اور رنگ جدو کینوستے لے کے بیٹھ دے سانتے ہو سجیو چترن دا جو کینوستے ہوتے ہیں بنا دن دے سانتے ہیں میں کیا وہ فیک ہے تو انہوں نے اورے درشن ہوئے نہیں کسی نہیں ہو سکتے نہیں ایک چتر ایک تصویر تو آدھے سامنے کر دے ہمیشہ پہی ہے تو انہوں نے سبنے میں چھ درشن ہو سکتے نہیں پر توسی ہی کہا رہے ہو بابا دیپ سنگ کی درشن ہوئے نہیں توسی ہنو پرمان گا یہ گلتوں ہنو پروو کرنی پہے گی توسی پچی دی گھنٹی ہے سنگ دی توسی ایک بڑا ایسی گل کہہ رہے ہو جو گئر سدانتک ہے اور پھر انہوں نے کل جواب نہیں سی وہ کہنے لگے پھر شاید ہوں منتوں تصویر درشن ہوئے سان اور ہو سکتے نہیں اسی گروہ دے اتے شبد دے سدانتنوں سمجھنا ہے اور اس طرح دی جنہیں میں فیک کے سمدیان سٹیٹمنٹ آن دی ہنو انہوں رد کرنا ہے جی کسے نو درشن ہن دے ہن تو صاف کرے کہ میری کار تصویر لگی ہے اس تصویر درشن ہوئے سان بابا دیپ سنگ جیدہ درشن کسے نو ہو جانا وہ پشان نہیں سکتا ہو سکتا کسے نو ہوئے ہوئے ہن نو پشان نہیں آئے گی کنے پشانیں گا تت کی ہن فیکٹ کی ہن جب جی صاحب دی بانی خوب ہو اکھر باکھر اسے طرح ہے جس طرح صاحب سری گروہ نانک دے ہیں مہاراجی نے ساڑھی چوڑی وچ پائے اور گروہ مہاراجی یہ مہان بخشش ہے ساڑے تھے کہ انہوں نے اپنا سدانت لکھت وچ بلکل صحیح روپ وچ رکھیا سمبالیا صاحب سری گروہ نانک دے ہیں مہاراجی تن لے گئے ایک پوٹھی دے اوپر گروہ مہاراج اپنی جو ترکی درگاہی بانی سی اس نو لکھت وچ رکھ دے سن جی تو گروہ مہاراج کہنے نے نا جیسی میں آوے خسم کی بانی تیسڑا کریں گیانوے لالو تے اوہو اس بانی دی قیمت دست دے سن اس پنگتی وچ کہ انہیں قیمتی بانی ہے کہ اے ترودرگاہ ہوں دی ہے جدو میں نوہو ناظر ہوں دی ہے کلام تو میں اتجکر کرنا ہوں سو انہیں قیمتی کلام نو کیوں سنبھالنگے نہیں کیوں نو پول جانگے بول کے سو سنبھالیا گیا اور بہت ہی سو روپ پنچم پیتا صاحب سیرگروہ ارجن دے مہاراج تک پہنچیا اور پھر گروہ مہاراج نے سمچی بانی نو ایک جگہ تھی سمپاد کیتا سمپاد نہ کیتی پگتان دی بانی لے پگتوی کیڑے یہ بھی ایک چون بڑی پیاری ہے میں ایک جکر کر دیم سمہ جدویں سمپادی کرنی ہوئے مندرس دینا پیس کیونکہ اگے بھی پروگرام ہے میں کل یہ تھوڑی صاف کرنی چاہاں گا کہ چون پگتان دی گروہ مہاراج نے جس طرح کیتی ہے وہ دیکھنے والی ہے پگت کبیر جی بابا فرید جی پگت رویداس جی یہ اخو مہان شکشیتہ ہن جنہاں نے سوسیٹی نو چیلنج دیتا سدھا سمیں دی تارہ دے وچ پگت کبیر جی ایک ایسے کرنکی کاری ریولیوشنوی پگت ہوئے ہن جنہاں نے سمیں دیا جو تارمک اتھارٹی سن انہاں دیا تجیاں اڑا دیتیاں اپنے مہان کرنکی کاری وچارہ نو اور سمیں دیا جو اتھارٹی سن انہاں دے خلاف ہو گئے ہیں پگت کبیر جی انہاں دے وچار اس طرح سن یہ کوئی چنگ دندہ ہے انگاریاں برگے اور سمیں دیا اتھارٹی نے انہاں نو رد کرن دی کوشش کیتی اور کی کی ہویا پگت کبیر جی دے نو اپنے بانی وچ پگت کبیر جی جکر کر دے ہن کہ سچ دی آواز نو دبان واسطے کی کی ہویا بڑی اپنی پیاری پنگتی ہے پگت کبیر جی دی گانگ گسائن گہر گمبیر جنجیر باندھ کر کھرے کبیر گنگا دے وچ لطا باما بند کے سوٹ دیتا من نہ ڈگا ہے تانکاہ کو ڈرائے چرن کمل چت رہے اور پگت کبیر جی کہن دے ہن میرے من نو جت کے جان ڈرا کے وکھاؤ سریر تا اتنا ویرت جی چیز ہے اتنا سٹھ ستر سو سال دا سبجکٹ ہے بس ناثنگ نیلس یہ سوگی نہیں جاندہ ہے انہوں کیوں ڈرا رہے ہو من نو ڈرا ہو من نہ ڈگا ہے تانکاہ کو ڈرائے چرن کمل چت رہے ہو سمائے میری آتما نو قید کر کے وکھاؤ کیا تس میری آتما نو ہتھکڑیاں لاسک دے پگتر وداس جی پوری دی پوری سوسیٹی کیونکہ وہ نیمی جات وی چمنے جاندے سن اکھوتی سو کارڈ کتھت ایسا نہیں کہ نیمی جات ہوندی ہے کوئی پر کیونکہ گل سپشٹ کرنی پہ رہی ہے سو اس لئے اور سمید یہ آتھارٹیز نچنتہ ہو گئی کہ اے جو انسان ہے یہی پرماتما دا اپدیش دین لگ پہا ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہ دا کم نہیں ہے یہ دا کم تا او ہے جو ایک کردہ ہے پر اے جتیاں گند دا ہویا پرماتما دے نام دا اپدیش دین دا ہے او سوڑا کم ہے یہ دا نہیں اس دے ویچارہ تے رک لائی جاوے اور پگتر وداس جی اپنی بانی کو جگر کر دے ہیں کہندے ہیں میری جات کوٹ بانڈلا ٹولٹ وانتا نتہ بنارسی آس پاسا کہندے ہیں میری جو جات ہیں نا چامڑا کم کرنے والے ہیں دی ہیں اور عجیبی بنارس دے آس پاس وہ چمڑے دا کم کر دے ہیں میری پروارد لوگ پر اب بیپر پردان کرے ہیں ڈنڈاوت تیرے نام سرنائے رویداس دا سا ہے پرماتما تو کیسی کلا کیسا خنر کیسا آٹ دکھایا ہے کہ بیپر پردان جد میری سامنے آ جاندہ ہے نا تو منو ڈنڈاوت پردام کرتا ہے ایسے کرانتی کاری مہان پگتان دی بانی پنچم پتانے چنی ہے صاحب سریگر اگرنسہ ہے مہاراج لی کہ جنہ دا نام منوختہ دے اتیاس وچوں فیڈ آؤٹ ہوندہ جیکر گروہ مہاراج اس چیلنج دوں قبول نہ کر دے انہوں نے کیا کیونکہ او دوں گروہ مہاراج جدو سمپادنہ ہوئی ہے صدقران دے سروب دی گروہ مہاراج دے بہت زیادہ دباؤ پایا گیا شفارشی لوکان دے بانی درج کرن دا کیونکہ ایک گل نظر آن دے سی اے جو جگو جگو اٹل سروب تیار ہو رہے ہیں اے دنیا دے انہم تکال تک ایدی جائجہ کار ہو رہی ہیں اور جو اے سوچ بیٹھے نے انہم تکال تک انہوں نے نمشکارہ ہو رہی ہیں اوہنا دے نام تے سکول کالوی یونیورسٹریاں کھلنیاں نے اوہنا دے نام تے پی اچڈی ایک ایک پنگتی تے پی اچڈی ہو رہی ہیں ایک ایک پنگتی دے ہوتے نمیل میں صدانت بڑھنے نے سو کوشش کیتی جانتی سی کہ شفارش نار دباؤ نار ڈرا کے لالچ دے کے اپنے 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 اٹھے بٹھا لیا جاوے اس طرح دے بہت لوگ سن لیکن اوہ سماسی کہ تانتن صاحب سوری گروہ ارجن دے ہیں مہاراج نے کوئی شفارش نہیں بننی اوہنا نے کہا کہ صدانت لوگ کا نوں خوش کرنے لئے نہیں بنا رہے تارمک اتھارٹیس نوں پلٹیکل لوگ کا نوں راجین نوں مہاراجین نوں خوش کرنے لئے نہیں بنا رہے سچدی آواج صدہ جندہ رہے اس لئے بنا رہے ہیں اس لئے سمجھا ہوتا نہیں کرانگی اور صاحب سوری گروہ ارجن دے ہیں مہاراجین نے سچدے صدانت تے کھڑن دی جو قیمت دیتی ہے وہ اسین سب جان دیں اسین اس قیمت نوں پلی پاتی جان دیں ہیں جو قیمت پنچن پتا صاحب سوری گروہ ارجن دے ہیں مہاراجین نے سچدے صدانت تے کھڑ لی دیتی اور سچ تے کھڑنوالیاں نو سدہ قیمت دینی پیندی ہے یہ دستور ہے دنیا دا سچ دی آواز جو لوگ بن دینے انہوں نے کروی دیکھ جان دینے تے انہوں نے جڑے بوتوں دینے نا وہ چونکانج لگ جان دینے بعد اچھ پر جدو وہ جیندین دینے انہوں نے کروی دیکھ جان دینے تے قیمت دینی پیندی ہے سچ بولن لے سو ایس مہان سوروپ دی سمپادنہ لی انہوں نے قیمت دینی پیندی ہے جیسے سانموں کے سی بیٹھے ہیں سو اس دن دن مناؤن دا گروہ چرمہ میں چھ بیٹھن دا جو ساڑا منورت ہے وہ صرف ای ہی ہونا چاہیے دے کہ سی گروہ شبد دے ستاں تدی قیمت نو سمجھئے جیسے جب جی صحب دا پاٹ کر رہے ہیں تو ساڑے دماغے میں چمال میں چھے کا گل ہونی چاہیے دیئے کہ اس وقت تسین وہ صرف اس طرح نہیں کیوں کوئی روٹین ہے کہ پڑھ لئی تے چلو ٹھیک ہے پھر کال پھر پڑھ لاؤں گے پرسوں پھر نہیں سکھمنی صاحب دی بانی پڑھ دے ہویاں جیسے ساڑے منورت ہے گل نہیں نان دی کہ اسی پنچن پیتا صاحب سی گروہ ارجن دے مہاراج دی نال بچن بلاس کر رہے ہیں تو ساڑا پڑھن دا ٹنگ گلت ہے سانوں نظر سانی کرنی پہ گی نیگوشیشن کرنی پہ گی دوبارہ ایک ورے اسی کیوں پڑھتے ہیں یہ گروہ مہاراج دی نال ساڑے ام مزامنے بچن بلاس ہن اور جی اسی گروہ جو ترے درشن صاحب سی گروہ گرنس کر رہے ہیں مہاراج جب اچھوں کر لے سانوں کسے دے دے سپنے درشن کرنے دی لوڑ نہیں یہ گروہ صدانت نہیں ہے گروہ صدانت ساڑے سامنے ہیں اسی آج بھی انہیں پاگاہ وڑے ہیں یعنی پانچ سو سال پہلا سا اور آج تو پانچ سو سال بعد بھی اور ہجار سال بعد بھی اور دو ہجار سال بعد بھی اسی انہیں پاگاہ وڑے ہو آنگے جی اسی گروہ جو تنوں وچندی نظر ساڑی بن گئی میں تنوا دیں ہم بہت مینجمنٹ تھا گروہ کردے وجیر گنتی سنگھ اور میرے ستگار جو کبیر سوڑی سنگھ انہیں ادم کیتا ہے کہ میں درشن کر سکا سنگھتے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس گروہ دل صدانت موجود ہے شبد دی گالت موجود ہے تین روج تو اکانٹ پاٹ صاحب دے پرواہ چل رہے ہیں اور صرف اکانٹ پاٹ صاحب دے ہی پرواہ چل رہے ہیں کوئی خور نار اڈیشنل چکوش نہیں ہونڈا ہے کہ شام نو وکھر دیوان ساج گئے ہیں سویرے وکھر دیوان ساج گئے ہیں وہ جو دیوان ساج گئے ہیں اکانٹ پاٹ صاحب دے پرواہ دے نار دیوان ساج گئے ہیں وہ تم پاوے ہیں کہ سانوں اکانٹ پاٹ صاحب دے نار کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے سانوں اڈیشن چکوش ہو ڈیوائز جوڑنیاں پیہ رہی ہیں ہن نار جہ دو گربانی دا پاٹی سنگ گربانی دا پاٹ کر رہے ہیں اور اسی نار کیرتن دیوان شروع کر دیتا وہ تو کی پاوے ہیں وہ تم پاوے ہیں کہ پاٹ is not enough اسیوں دے نار سہمت نہیں ہوئے پھر سانوں کو شخور نار ایڈ کرنا پیہ رہے ہیں وکھرا کیرتن دیوان کدو نہیں ہو سکتے ہیں پر جدو اکانٹ پاٹ صاحب دے پرواہ چل رہے ہیں تا پھر وہی چل رہے ہیں پھر وہ سننے چاہیے ہیں اور اتھے ادھیں سی اور خوشی ہوئی کہ سچ مچ گرمت نو سمر پت اتھے گرو سدانت نو سمر پت اتھے سنگت ہے مینجمنٹ ہے گرمت نو سنگھن خوشی باری گال ہے ایک جو صرف دو منٹ لواں گا ایک بڑا جانیاں پشانیاں ودفتہ دے جگدویچ نام ہے ایک فلوسفر ہے تھامل سٹیفن شاس ہنگارین اس نے بڑے قیمتی ویچار دیتے ہیں ہنم نوکھی سبیتہ دے بارے وہ کہندہ ہے کہ in the animal kingdom the rule is eat or be eaten کہ جو پشو جگت ہے جنگل دا راج ہے جتھے اتھے قانون کی ہندہ ہے in the animal kingdom the rule is eat or be eaten جانتا کھالو کسی نو مار کے کہ جہاں پھر تو انہوں کو مار کے کھالے گا جنگل دا ایک قانون ہندہ ہے کہ جانتا تو اسی کسی نو کھالو جہاں تو انہوں کو مار کے کھالے گا پر پھر اگر جکر کر دا ہے in the human kingdom انسانیتہ جتھے راج ہندہ ہے جتھے منوکھی سبیتہ ہندی ہے اتھے وہ راج نہیں چل سکتا کھا جانو وڑا مار دینو وڑا قانون ہے سیکیورٹی ہے پھر اتھے کی ہندہ ہے in the human kingdom the rule is define or be defined جانتا توسی اپنی پرباشہ خود دیو جانتا توسی خود دست ہو توسی کی ہو define کرو اپنے آپ نو اگر توسی استفل ہو گئے خود نو define کرنے ویچ پھر کی ہوئے گا دوسرے تا دی پرباشہ دینے شروع کر دیں گے دوسرے تا دی پرباشہ دینے شروع کر دیں گے کہ توسی کون ہو اور سکھ قوم دے نال آج دنی تاریخ ویچ اہی ہو رہا ہے اسی اپنی پرباشہ تنگ نال دے نہیں سکے تو دوسرے لوگ وہ داثرے نے اسی داثرے ہاں گروہ گوھن سنگھ مارا انہیں خالصہ کیوں پیدا گیتا ہے اسی داثرے ہاں توسی جس دے سکھو اسی داثرے ہاں توڑا کی ترم ہے توڑا کی ریچول نہیں توسی کی کرنا کی نہیں کرنا اسی داثرے ہاں دوسرے لوگ داثرے نہیں کیوں کیونکہ in the human kingdom the rule is define خود نو پرباشت کرو اپنے دم تے چاہیے دے ہیں اسی اپنی پاشا اپنی پرباشا اپنی definition خود رہے سکیے گروہ دی روشنی لیچ انہیں بہنتی پروان کرنے گلتیاں ترٹیاں سار سنگت بکش جوگ ہے ماف کرنا سو اگلیرہ پروگرام گرنٹی سنگی دسنگے فتح بلاو واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح آپ جی بہت ہی اکا گرتا نار سربن کا رہے سو گرمت ویچاراں سربن کروا رہے سن بہت ہی اکھ سورتہ دے سا ہے پائشہ پائی جادویندر سنگ جی تینا دا بہت بہت تنواد انہیں آج دا جو ساڑا پروگرام ہے پہلا پرکاش پور وسی منا رہے ہیں اس سمیں جو سدا انتک ویچاراں دی سانج پاؤن دیا سنو شاود گروہ نڑ جوڑندی پریرنا کیتی ہے اس لئے جتھے انہیں دا بہت بہت تنواد ہے اُتھے آس ہے اوڑا والے سمیں بچ بھی اسے طرح ہی جدو اسی جاد کریے سنگتہ ویچاراں کے سنگتہ نوں گروہ یا ویچاراں سربن کراؤن گے لیڑی بات تنہ نے ساڑے نال سانج پائی ہے اس تو پہلا پائی جگجی سنگ جی پائی جسویر سنگ جی ساڑے نال کبیشری راہی گورتی آس دی سانج پاؤن میں وہ بینتی کرا آنت بچنا نے کیا ہے کہ سانو دوسرے لوگ دس رہے نے اسی کی آن ساڑی پر واشا کیا ہے یہاں کارن اسی گروہ گران صاحب نوں مطحہ ٹیک ہے گروہ گران صاحب نی پر کرما کیتی ہے بس ستکار دیتا ہے چار سو دس سالہ پہلے پرکاش پرونو سمرپت ہو کے جو آپ جی کڑوں آگیا لے کے داس نے اتھو دورہ رم کیتا شاود سورت سمیل پرچار بہیر اوز اندر اکھری جو سماغم اسی کتی اگاست وارے دین گردوارا مانہیم سنگھ سوا وکھے کیتا اوز ویچ سیکھ سندیشا ہار کار تک پچاؤن لائی ہار بچہ شری گروہ گران صاحب نوں چنگی طرح جانے شری گروہ گران صاحب بچ کننے گروہ سہبان دی بانی شری گروہ گران صاحب دا صدانت سانو کی کہن دا اسی آپنے جیون ویچ سنکال پنو کمیں اپناونا اے آٹھ سمیسٹر دا کورس شری گروہ گران صاحب ادیان جو آپ جی کار بیٹھ کے آپنے پرواراں بچہ کر سکتے ہو آن لائن یا بائی ڈاک ایس دی ارمب تا پہلی سبتمبر تو کیتی گئی ہے ایسے ہفتے بہت سارے پرواراں نے نیون کرچن سار بروکن مان ہیم دے بچہ اپنے پرواری طورتے اس کورسنو رمب کیتا ہے جیڑا بی پروار شری گروہ گران صاحب دا ادھیان دو سال بچہ